جو آپریشن کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کا عمل شروع کیا جا چکا ہے ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے ایس ایس جی کمانڈر جو ہے ان کے ذریعے کھانا پانی وہاں پر پہنچایا گیا ہے اینی شاہد محمد صدیق اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدیق صاحب یہ اس وقت جو مناظر ہیں آپ آنکھوں دیکھیں مناظر بتائیے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کمانڈر کے ذریعے کھانا اور پانی تب پہنچایا گیا ہے وہاں پر آپریشن کیا بقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا جا چکا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک تو جو اطلاع آ رہی ہے کہ ایک بندے ایک بچے کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اس سے پہلے ایس سی کمانڈر نے پہلے ریکی آپریشن کیا تھا اور اس کے بعد سلنگ آپریشن کے ذریعے ایک کمانڈر کو نیتے اتارا جس میں خوراک اور عدویات ہی نہیں کہ جو دل کی جو دڑکن ہوتی ہے اس کو بے رابط ہو جاتی ہے بچوں کی دہاتی بچے ہیں ہیڈی کپٹر کے جب وہ اس کو ریسکیو کریں گے تو وہ دل کی دڑکن ان کی اور اس جو ڈولی لفٹ ہے چیئر لفٹ جو ہے اس میں ایک بچہ ہارڈ پیشنٹ بھی ہے تو ان کو عدویات دی جاتی تاکہ ان کی دل کی دڑکن ترتیب سے ہو نارمل رہے ہو تو اس کے بعد ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا تو ابھی آپریشن جاری ہے ابھی مزید تھوڑی دیر بعد اگر آپ حرکال کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں صدیق صاحب ذرا وہاں کا موسم بتا دیں اور آپ چونکہ وہاں پر رہنے والے ہیں تو اندھیرہ کب تک ہو جاتا ہے کتنا ہمارے پاس ڈی لائٹ کا کتنا وقت موجود ہے اور موسم کیا کلیر ہے اگر خدا نہ خواستہ بادل آ جاتے ہیں تو بھی مشکلات ہو سکتی ہیں ایسا کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ بادل بغیرہ آ جائے یا پھر جلدی اندھیرہ ہونے والا ہوگا وہاں پر ابھی بھی تھوڑے تھوڑے امرڈ آئے ہیں اور یہاں پر یہ صورتحالے کا ایک دن چھوڑ گا ایک دن بارش ہوتی کل نہیں ہوئی تو بھی پاسیبل کہ آج بارش ہو جائے اور یہاں پر جو اندھیرہ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تقریباً چھے بجے کے بعد یہاں پر ڈی لائٹ شروع ہو جاتی ہے ڈی لائٹ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے اگر آپریشن چھے بجے تک انہوں نے کلیر نہ کر سکے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائی اچھا صدیق صاحب آپ یہ آنکھوں دیکھے مناظر بتا رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ایک بچے کو ریسکیو کیا جا چکا ہے یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ ابھی تک یہ مجھے خود کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ایک مرتبہ جاز کو اوپر اٹھایا گیا ہے اس کے بعد جو وہاں پر موجود اور لوگ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ دوسرے راؤنڈ میں کیا ہوا تو ان نے کہا ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر میڈیا پرسنز بھی ہیں اور انکرز بھی موجود ہیں کافی سارے اور اس کے علاوہ جو وہاں پر دل انتظامیہ بھی ہے ان سے یہ بات کلیر نہیں ہو پائی ہے کہ آیا بچہ ریسکیو ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن انہوں نے اوراک کے بعد دوسرا جو سپلنگ آپریشن کی ہے اس کے بعد جاز کو اوپر اٹھایا ہے ٹھیک ہے ریسکیو کی جو ٹیمز وہاں پر موجود ہیں کیا ہر طرح کی فیسلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر میڈیکل فیسلیٹی ہو گئی کیونکہ جو اندر جو بچے بیمار ہیں جو بے ہوش ہو چکے ہیں اور پھر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں انیشلی ان کو طبیعی مداد کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر کیا اس حوالے سے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں سلزلی انتظامیہ نے تاثنیلہ لائی کے جو بی ایشیو تھے اور جو بڑا ہٹلے اس کے جو عملے کو وہاں پر ہائی ریڈ الارٹ کیا ہوا ہے لیکن زلہ بڑگرام سے مزید کوئی ریسکیو کی ٹیم نہیں پہنچ سکتی کیونکہ دیہاتی علاقہ ہے اور سارے لوگ وہ دیہاتی لوگ ہیں تو ان کو جیسے ہی پتا چلا تو بڑگرام بیشام فاکور سب نے گاڑیاں بگ کی اور یہاں کی طرف بھاگتے ہوئے ہیں اور وہ سنگل وے سڑک ہے اور وہ راستے سے بلاک ہو گئی ٹھیک ہے اچھا صدیق یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے اطراف میں ان بچوں کے پیرنٹس ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں کیا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اس طرح ہے کہ والدین کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے رشتداروں کو کیونکہ مناظر کچھ ایسے ہیں کہ بھئی عام آدمی بھی دیکھ کر اس کا طویر خراب ہوتی تو ان کا رونا دونا اور وہ اور ہمارے اس علاقے میں یہ کہ خواتین کو یہاں پر بہر نہیں لیا جاتا اور چاہے آپ کی حادثہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے خواتین بہر نہیں آ سکتی بس خابندی ہے تو اس وجہ سے وہ خواتین دھروں میں بیٹھنے ہوئی ہیں اور ان کے لیے دعا اور کلخوانی اور قرآن خوانی صدیق آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ تھوڑی دیر پہلے کافی پریشانی تھی کہ آپریشن کس طرح ہوگا کیا ہوگا اب آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے ڈریکشن تو نظر آ رہی ہے کم سے کم کہ ہاں جی اس طریقے سے آپریشن کیا جائے گا اور پوری امید ہے کہ تمام لوگوں کو باحفاظت بچا لیا جائے گا رسکیو کر لیا جائے گا اس بات کا اتمنان دکھائی دے رہا ہے اس طرح ہے کہ پہلے جب وزیراعالہ کی جانت سے جو ہیلیکپٹر آئے تھا تو وہ انٹرینڈ لوگ تھے وہ تو کیا نامیں صرف فلائٹ آپریشن ہوتا ہے ان کا وزیراعالہ کو لے کر جانا اور آنا اس کے علاوات وہ رسکیو کا کوئی ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ آئے جب انہوں نے ہیلیکپٹر کو قریب کیا تو آپ کو پتے ایک رسکی کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی ہے جیسی ہیلیکپٹر کے ائر پریشر وہ ٹھیک ہے محمد صدیق بہت شکریہ آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے اس وقت ایوییشن ایکسپرٹ کرنل لٹائیڈ کاشف بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں کاشف صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے سر یہ جو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کاشف صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی جو آپریشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سلنگ آپریشن کا انتخاب کیا گیا ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کے مطابق یہ بیسٹ طریقہ کا کار ہوگا اس کو ریسکیو کو مکمل کرنے کے لیے سلنگ آپریشن ہی بیسٹ طریقہ کار ہے کیونکہ سلنگ کے ساتھ آپ جو ریسکیو کرنے والا اسیس جی کمانڈو ہے وہ بھی نیچے جا سکتا ہے وہ بھی کھین سکتے ہیں سلنگ آپریشن کے ساتھ اچھا سر یہ سلنگ آپریشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے گا کس طریقے سے کیا جاتا ہے جو اسیس جی کمانڈو ہے وہ رسی کے ذریعے نیچے آتا ہے اس رسی کو آپریٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ہولڈ کرنا ہوتا ہے تو کوئی جیکٹ یا کوئی ایکیوپمنٹ ہوتا ہے جس سے رسکیو کرنے کے لیے جو ہے ہولڈ کیا جائے دوسرے شخص کو جی اس کے جو سلنگ آپریشن ہے یہ بیسیکلی ونچ کے ساتھ ہوتا ہے ہیلیکاپٹرز کے پر ونچ لگی ہوتی ہے ونچ روٹین میں ماؤنٹڈ نہیں ہوتی ہے یہ سپیشلی رسکیو آپریشن کے لیے یا ایس ایز جی کے آپریشن کے لیے ماؤنٹ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مشین آپریٹڈ ہوتی ہے موٹر آپریٹڈ اور یہ اس کے طرح نیچے جا کے ان کے ایس ایز جی کے پاس سٹریپ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور باسکٹ بھی اویلیبل ہوتی ہیں دونوں طریقے سے رسکیو کیا جا سکتا ہے اور ان کیس جس کو رسکیو کرنا ہے وہ اگر انکانشس ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ دو بچے بتایا جا رہا ہے کہ وہ انکانشس ہیں باسکٹ ہوتی ہے جس کے اندر اس کو کرتے ہیں اور دوسرا جو رسکیو ورکر نیچے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سٹریپ آن سا لگا ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر بے ہوش بھی ہے تو اپنے ساتھ سٹریپ آن کر کے اس کو اوپر کھینچا جا سکتا ہے ٹھیک یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں کیا ان کے پاس تمام تر جو ایکسپرٹیز ہیں وہ موجود ہیں کہ ایزی لی ان تمام آٹھ لوگوں کو وہ ریسٹیو کر لیں گے جی جو ہماری ایس ایس جی ہے ماشاءاللہ وہ بیسٹ ان دی ورلڈ ہے اور یہ روٹین کے آپریشنز ہیں ان کے جس کی وہ لگتار ایوییشن کے ساتھ پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں خاص طور پر تربیلہ میں جو ان کی ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اور چرات میں جو ان کا ایس ایس جی سکول ہے وہاں پہ بھی ان کے سلنگ آپریشن وغیرہ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں روٹین میں ٹھیک اچھا سار یہ ایوییشن کی جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو ہیلیکوپٹر استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس ڈولی کے این اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈر ہے کہ ائر پریشر جو ہیلیکوپٹر کے پروں سے وہ کریٹ کر سکتا ہے اس جو ڈولی کے اوپر پریشر کر سکتا ہے تو ایسے میں یہ اوپر نہیں ہوتا پہلے سلنگ سے ریسکیو اہلکار کو تھوڑا سا نیچے بتارا جاتا ہے اور اگر ہیلیکوپٹر ہور کر رہا ہے تو اس کا جو ہے اس کیو پر ڈولی کیو پر فرق پڑ سکتا ہے تو وہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈریفٹ کر کے وہ ان لائن آتے ہیں جہاں تک ایزیلی اہلکار جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکے اور سٹیپ بائی سٹیپ جب ایک ایک کر کے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے گا تو ڈولی کے اندر جو وزن ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا تو ہر سٹیپ کے ساتھ یعنی کہ حالت تھوڑی سی بہتر ہوتی جائے گی صورتحال تھوڑی سی مناسب ہوتی جائے گی جی 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 ایکزیکلی اسی طرح ہوں رائٹ اچھا سر ایک اور چیز بتا دیجئے گا جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ کتنی زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں کیونکہ ابھی تقریباً تین بجے کا وقت ہے اور ان علاقوں میں کبھی بھی بادل آ جاتے ہیں کبھی بھی بارش شروع ہو جاتی ہے اگر ایسا کچھ چینج آتا ہے ویدر میں پھر کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں اور اندھیرے کا بھی فیکٹر یقیناً بہت زیادہ ہے دو سے تین گھنٹے کے بعد اندھیرہ شروع ہو جائے گا جی دو سے تین گھنٹے کے بعد اندھیرہ تو شروع ہو جائے گا مگر اگر تو لوکل بیلڈ اپ جو آل دو بادل آ جاتے ہیں اگر بیلڈ اپ نہ ہو اور وہ سی بی کلاوڈز نہ ہو تو ان کے اندر تھنڈری ایکٹیوٹی اگر نہ ہو رہی ہو پھر تو بہت آسانی سے ریسکی اپریشن انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ تھنڈری ایکٹیوٹی کچھ بجلی والا اثر اور اس کے لیے جے لو پریشر بیلڈ اپ ہو گیا تو پھر ہیلی کھاپٹر کے لیے آپریشن کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا رائٹ سر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آٹھ لوگ اس ڈولی کے اندر موجود ہیں اور سلنگ آپریشن کے ذریعے تقریبا کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کے کمپلیٹ کرنے کیا تقریبا اگر آپریشن ایک بار ایکسپیری شروع ہو جائے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر سارے جو بندے وہ نکالے جاتے رائٹ اور جو ابھی تک کی جو ہمارے پاس سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایس ایس جی کمانڈر کے ذریعے ڈولی تک رسائی ہو چکی ہے ان تک کھانا اور پانی پہنچایا جا سکا ہے یعنی کہ یہ کلیر ہو چکا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پانی اور کھانا ایکسپیس دینا بہت ضروری تھی کیونکہ کافی دیر سے جو وہ اس کے مسافر تھے سارے وہ سٹرینڈر تھے تو ان کو ایمیجیٹ پانی اور کھانا دینا ضروری تھا تو وہ پہلا سٹیپ تھا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے کمانڈوز ہیں وہ تو یقینا ٹرینڈ ہوتے ہیں اتنی ہائٹ کے اوپر آپریشن کرنے کے لئے لیکن جو بچے ہیں جو اندر لوگ موجود ہیں وہ پریشان ہو سکتے ہیں اس آپریشن کے دوران کیونکہ اچھی خاصی ہائٹ ہے تیز ہوایں چل رہی ہیں پینک اٹیک آ سکتا ہے ایسی سیچوئیشن میں کیا کیا جاتا ہے بیسیکلی پینک اٹیک ایس سچ اس طریقے سے اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ جتنا پینک انہوں نے پورے اتنے عرصے کے دروان جو سٹینڈڈ رہ کے لے لی ہے اس کو جو انہیں ریسکیو کرنے والے آ رہے ہیں اس سے ان کے لئے حالت میں بہتر ہی ہوگا اور ہائٹ سے فوبیا ہوتا ہے مگر یہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں جو اس میں روٹین میں ٹریول کر رہے ہیں ان کو ہائٹ سے کوئی بہت زیادہ افیکٹ ہونا نہیں چاہیے ٹھیک یعنی یہ لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں ہائٹ کے بلکل یہ ڈولی سے اگر سفر کرتے ہیں تو وہ بھی ہائٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا کاشف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایوییشن ایکسپرٹ اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو کمانڈوز ہیں